ہائی فرینڈ کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے سواغت ہے آپ کا میرے چینل نازیہ کی چن تڑکہ میں تو گائز لوگ کی ایک ایسی سبزی ہے جس کو ہر پریوار میں کھانا پسند نہیں کرتے ہیں یہ کچھ لوگ کو تو پسند آتی ہے اور کچھ لوگ کو پسند نہیں آتی ہے تو کیوں نہ آج اس کی سبزی نہ بنا کر کچھ ایسے ٹرائے کیا جائے جو کہ بڑے تو بڑے بچے بھی منا نہیں کر پائیں گے بلکہ انگلی چٹ چٹ کر کھائیں گے اور آپ سے بار بار بنوائیں گے تو گائز آج ہم بنانے جا رہے ہیں لوگ کی کا بہت ہی سوادشت رائتہ جس کو آپ چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ پوڑی کے ساتھ جس کے ساتھ بھی کھائیں گے آپ کے کھانے میں جان ڈال دے گا تو میں نے آدھا کلو دہی کا رائتہ بنا رہے ہوں تو آدھا کلو دہی کے رائتے کے لیے میں نے یہ ایک لوگ کی لیا ہے یعنی کہ گھیا اس کو کچھ لوگ گھیا اور کچھ لوگ لوگ کی بولتے ہیں تو اس کو کچھ لوگ گھیس کے بناتے ہیں اور کچھ لوگ کٹ کے بناتے ہیں تو میں اس کو کٹ کے بناوں گی کیونکہ مجھے وہ ہی آسان لگتا ہے اور وہ فڈا فٹس بن کے ریڈی ہو جاتا ہے اس میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا وہ پانس سے سات منٹ میں ہی بن جاتا ہے تو آپ کو جیسا اچھا لگے آپ اس کو گھیس لیں یا پھر کٹ لیں جیسا بھی آپ کو آسان رہے آپ ویسے ہی کرنا تو پہلے ہم سارے اپنے گھیا کو جو ہے کٹیں گے کٹ کے اس کے پیسز بنائیں گے لوگ کی کو کٹ کرنے کے بعد پھر میں اس کو اُبالوں گے کوکر میں آدھا گلاس پانی ڈال کے صرف دو سیٹیاں لگاؤں گی دو یا تین سیٹیوں میں ہی لوگ کی ہمارے اچھے سے گل جائے گی تو لوگ کی تو ہماری اُبال گئی ہے لیکن ابھی وہ گرم ہے تو جب تک لوگ کی تھنڈی ہو رہی ہے اتنے ہم اپنا دہی ریڈی کر لیتے ہیں تو یہ میں نے آدھا کلو دہی لیا ہے تو پہلے میں اس کو فیٹوں گی جیسے ہم کڑی کے لیے دہی فیٹتے ہیں سیم ویسے ہی اس کو فیٹنا ہے چاہیں پھر آپ ہاتھ سے فیٹیں یا چمچ سے یا اس طرح کا کچھ آپ کے پاس چکری ٹائپ کی ہو اس سے اس کی سارے روڑی پہلے ختم کر دیں اس طرح کا آپ کا دہی دکھنا چاہئے پھر اسی کو اوپر سے میں ڈالوں گی چٹنے دو چمچ کے قریب ہم اس میں چٹنی ڈالیں گے تو اس چٹنی میں میں نے ڈالا ہے ہردھنیا ہری میرچ لسن اور نمک یہ ہماری نورمالی چٹنی ہے جو ہم کھچڑی تائری کے ساتھ کھاتے ہیں وہ ہی ہے وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اور سواد انہوں سار اس میں ہم نمک ایڈ کریں گے یہ سب کچھ ایڈ کرنے کے بعد پھر پہلے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اس طرح کا آپ کا یہ دکھنا چاہئے جب اس طرح سے سارا دہی آپ کا مکس ہو جائے چٹنی میں اور نمک میں پھر ہم یہ جو ہمارا لوکی رکھا ہوا ہے لوکی کو توڑیں گے چھوٹا چھوٹا یہ ابھی گرم ہے تو جب یہ تھنڈا ہو جائے پھر آپ اس کو ہاتھ سے توڑ لیں اور اگر یہ گرم ہو تو پھر آپ کسی چمچ کی مدد سے یا پھر اسی چکری کی مدد سے میں اس کو توڑ رہی ہوں تو ہم چھوٹا چھوٹا لوکی کو توڑیں گے سارے لوکی کو اچھی طرح سے میش کر لیں تب ہی رائیتے میں مزہ آتا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ کا لوکی جائے سارا میش ہو جانا چاہیے پھر ہم اس کو دہی میں ڈال کے اور دہی کے ساتھ اس کو ہم مکس کریں گے تو رائیتہ ہمارا ریڈی ہے اب اسی کے اوپر سے میں تھوڑا سارا ڈال رہی ہوں ہر دھنیا ٹیسٹ کے لیے موں میں آتا ہوا اچھا لگتا ہے بلکل اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں نہیں تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں تو دھنیا ڈال کے اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے ابھی اس میں ہم نے تڑکہ نہیں لگایا ہے تو جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈائیٹنگ کرتے ہیں جیسے کہ میں میں بھی ڈائیٹنگ کر رہی ہوں تو اس لیے میں اپنے لیے رائیتہ الگ نکال رہی ہوں اوئل فری اب بعد میں میں اس میں پھر تڑکہ لگاؤں گی تڑکہ ہمیں اس میں لگانا ہے لسن، زیرہ اور ہنگ کا ان تینوں کا تڑکہ لگاؤ تو رائیتے کا ٹیسٹ جو ہے ڈبل ہو جاتا ہے تو یہ میں نے تین چال لسن کی کلیاں لی ہیں پہلے میں ان کو چھیل کے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لوں گی لسن کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو آپ تڑکے میں لسن ضرور ایڈ کیجئے گا میں لگا رہی ہوں مستڈ اوئل کا آپ مستڈ اوئل یا پھر ریفائنڈ اوئل کسی کا بھی تڑکہ لگا سکتے ہیں صرف لگنا چاہیے تڑکہ مطلب چھوٹا لگنا ضرور چاہیے تو جیسے ہمارا گرم ہوا پہلے میں نے اس میں لسن ڈالا ہے لسن جیسے براؤن ہو جائے گا تو اسی کے اوپر سے پھر میں ایڈ کروں گی ایک چمچ زیرہ اور زیرہ ڈالنے کے بعد جب زیرہ ہمارا چٹک جائے گا تو پہلے گیس کو بند کروں گے اور گیس کو بند کرنے کے بعد پھر ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی ساری ہنگ اس کی خوشبو اچھی آتی ہے لاشٹ میں ڈالو تو پہلے ڈالو تو خوشبو اس کی اڑ جاتی ہے تو اس لیے پہلے آپ گیس کو بند کر دیں اور لاشٹ میں تھوڑی ساری اس میں ہنگ ڈال دیں تو تڑکہ بھی ہمارا ریڈیا ہے تو پھر دیر کس بات کی ڈال دیتے ہیں فٹا فٹ سے اس میں کیونکہ دیر لگائیں گے تو اس کے جو فلیور ہیں وہ سارے اڑ جائیں گے جیسے کی لیسن زیرا ہنگ کے جو فلیور ہوتا ہے نا اگر تڑکے کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دو تو وہ سارے فلیور ختم ہو جاتے ہیں تو دیر نہ لگائیں فٹا فٹ سے اس کو دہی میں ایڈ کر دیں تو رائدہ ہو گیا ہے ہمارا ریڈیا ہے اب آپ اس کو چاہوال روٹی کسی کے ساتھ بھی کھائیں اور آپ کا مشکل سے اس میں پاس سے ساتھ منٹ ہی لگیں گے بنانے میں تو دیر کیوں کر نہیں فٹا فٹ سے جائیے اور ٹرائی کیجئے اور ریسیپی کسی لگی مجھے کمنٹ میں بھی بتائیے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر نائے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ